یہ کچھ بہت کلر فول سا ہے اور بچوں کے لئے ہے پانی بھی چڑھ چکا ہے بہت کلر فول ہے کیا بن رہا ہے دیکھتے ہیں پر سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہیمارچلی شرما فاملی چینل پر تو دیکھئے سب سے پہلے میں نے ایک کھالی وال لیا ہے اس میں بچوں کے پسند کا کچھ بھی ڈال لیں وہ ضرور کھائیں گے پر چلیے آج پہ ان کے لئے لائیں ہوں دھیر ساری ٹافیاں جو ان کی فیورٹ ہوتی ہیں جس طرح سے ٹافیاں گر رہی ہیں اس طرح سے بچوں کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو اپنے لئے تو بہت کچھ بنایا ہے آج بچوں کے لئے کچھ بنا لیتے ہیں تو دیکھئے کچھ مینگو بائٹس ٹافیاں ہیں انہیں اچھے ڈنگ سے مکس کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کو کون سی زیادہ پسند ہے اپنے اپنے پسند کے ایک ایک لیتے چلیں مجھے تو یہ کچھا مینگو بائٹس بہت پسند ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کو یہ مینگو پکے ہوئے ہیں یا آم پسند ہے یا آرنج پسند ہے پسند اپنے 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 اپنا ٹیسٹ کے ایک آرنگلی دیکھ لیجئے تو دیکھئے اب میں نے ساتھ میں تین کٹوریاں رکھ لی ہیں اور اب میں نے اسی ٹافیاں نکال نکال کے انہیں الگ لگ کر رہی ہوں اورنج والی ایک میں یلو والی ایک میں اور گرین والی ایک میں بہت آرام رامز اس کام کو کریے گا بیچ میں ٹافی بلکل بند کھائیے گا کیونکہ ہم اس سے کچھ سپیشل بنانے جا رہے ہیں اپنے گھر کے بچوں کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے یلو ٹافی لے لیا اور اسے میں نے مکسی جار میں ڈالیا اور اسے چھڑنگ سے میں گرائنڈ کر لوں گی تو دیکھیں یہ یلو پورڈر بن چکا ہے یعنی جو پکا ہوا عام ہوتا اس کی جو پورڈر ہے وہ بن چکا ہے اب ہم نے لیا ہے ایک کھالی پولوٹین اگر آپ کے باس مکسی جار نہ ہو اور آپ اس جنجن میں نہ پڑنا چاہتے ہو تو آپ ایک پولوٹین لے لیجئے ساف ہونا چاہیے اور گیلا بلکل نہیں ہونا چاہیے صرف یہ بات آپ نے دھیان پر رکھنی ہے اس پہ ساری کینڈیز کو آپ ڈال دیں اور اس کے بعد ان کی پڑائی شروع کر دیجئے جتنا بھی گصہ ہے آپ ان میں نکال سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک سلا ضرور دینا چاہوں گی کہ آپ اسے مکسی میں ہی گرائنڈ کر لیں وہ ہی بٹر رہے گا اور اگر آپ اسے اس ٹھنگ سے کرش کر رہے ہیں تو اسے بلکل مہین کر لیں بلکل پورڈر فارم میں لالیں کیونکہ اگر آپ اسے موٹا دردرہ رکھیں گے تو بعد میں ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو مشکل آئے گی تو چلی اب اورنج والا بھی ہو چکا تھا تو گرین والے کو بھی کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے یہ تینوں کچام کا اورنج کا اور یلو کا ٹاوفیز کا پورڈر میں نے بنا لیا ہے انہیں کرش کر لیا ہے اب میں نے ایک پتیلے کو گیس پہ رکھ دیا ہے اور اس میں کم سے کم ڈھائی گلاس پانی کے ڈال دی ہے کوئنٹیٹی کم یا زیادہ آپ اپنے فیملی میمبرز بچوں کے کارڈنگلی بلکل کر سکتے ہیں پانی اُبھل رہا تھا تو اس میں میں نے چینی کو ایڈ کر دیا ہے چینی تھوڑا کم ایڈ کیجئے گا کیونکہ ٹاوفیز کے اندر بھی بہت زیادہ چینی ہوتی ہے تو دیکھئے اب چینی بھی میلٹ ہوگی ہے اسے ایک طور پار گھومانے سے ہی چینی میلٹ ہو چکی تھی تو اب میں نے اس میں سے پورے پانی میں سے آدھا پانی جو ہے وہ ایک وال میں نکال لیا ہے کیونکہ مجھے تین طرح کے پانی ریڈی کرنے ہے تو میں نے یہ پہلے چینی والا پانی نکال لیا ہے اب میں نے اس میں اورش کینڈیز کو ڈال دیا ہے اب آپ کو اس کو اچھے ڈنگ سے ہیلانا ہے اب میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں دیکھئے اگر کینڈیز بلکل ٹھیک ڈنگ سے کرش نہیں ہوں گی تو یہ نیچے ہلکی سی بیٹھ جائیں گی اور پھر آپ کو تھوڑا زیادہ لگانا پڑے گا تو اگر پاؤڈر فو میں ہوگی تو یہ ایزلی میلٹ ہو جاگی تو چلیے دیکھئے کلر کتنا اچھا آ چکا تھا اب اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب دیکھئے میں نے پانی دوبارہ گیس پہ رکھتی ہے اور اب اس میں ڈال دیا ہے میں یلو جو بلکل ہی پاؤڈر فو میں تھا اور یہ کتنی جلدی کھل جائے گا آپ ایزلی دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا کلر میں کچھ گنتو پرندو لگ رہا ہے تو آپ کچھ ٹوفیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایڈ کیا ہے فوڈ کلر میں نے ٹوفیاں ضرور ایڈ کی ہیں پر میں نے فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا ہے تو دیکھئے اب یلو پانی بھی ملکل تیار ہو چکا ہے اسے بھی نکال لیتے ہیں ہم دوبارہ پانی کو اپنے گیس پہ رکھتے ہیں اور اس پہ ہم نے ڈال دی ہے میری فیورٹ کچھا مہگو پائٹ تو دیکھئے اسی بھی میں نے موٹا موٹا کرش کیا تھا تو اس میں بھی مجھے ہلکی بھلکی تھوڑی سی دکت آئی پر یہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی میلٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سے چھوڑ دیں گے کیونکہ گرم آنی ہے تو دیکھئے یہ پوری طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھئے تینوں کلر فول وارٹر جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اب ہم آدھے سے زیادہ اپنا کام کر چکے ہیں تو دیکھئے دیکھنے میں تینوں ہی بہت سندر لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی اور کینڈی پسند ہے تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے تو دیکھئے گرین کلر بھی بہت اچھا ہے گرین کی ٹافیس تھوڑی کم تھی میں نے اس میں اور ایڈ کی ہیں یہ یلو کلر اچھا ہے اور یہ اورنج کلر سب سے بیسٹ نکلا ہے آپ وہ کلر ڈال سکتے ہیں وہ اوپشنل ہے تو چلی اب ہم اپنے کوشوی مولڈ میں یا آئسکری مولڈ میں فل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مہنگو بائٹ کے جو کھانے والے تھے وہ تھوڑے کم تھے تو اس کے لئے میں نے صرف دوئی مولڈ میں اسے ڈالایا دیکھئے ڈال دیا ہے گرین مولڈ کو اب ہم ڈالیں گے اورنج مولڈ کی مانگ تھوڑی زیادہ تھی تو چلی ہم نے سوچا جب اس میں سپیس ہائی ہے تو کیوں نہ چار مولڈ میں اسے ڈال دیا جائے تو دیکھئے میں نے چار میں اسے ڈال دیا اور اب بچ کے ہمارے پاس یلو تو ہم نے یلو کو بھی لاسٹ کے دو میں ڈال دیا ہے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے ڈھکن کو پروپرلی بند کر دینا ہے اور بند کرنے کے بعد آپ اسے سائیڈ میں ڈھک لیں اگر آپ کے پاس کلفی مولڈ دیکھیئے دو میں پاس کلفی مولڈ بھی ہیں جس کے ایک کے اندر میں نے اورنجھ اور ایک کے اندر یلو ڈال دیا ہے اب سب کچھ جب بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب آپ کو ان کو صرف سات سے آٹھ گھنٹے فریزر میں رکھنا ہے تو دیکھیں اب یہ کلفی مولڈ میں میں نے پانی کو ڈال دیا تھا اس میں میں نے فوائل پیپر لگا دیا ہے دونوں میں لگا دیا ہے ڈالنے کا فوائل پیپر لگانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے اس میں جو ہماری سٹک ہے کلفی سٹیک آئیس کریم سٹیک جو بھی ہے وہ اس پہ سٹیبل ہو رہی ایک ہی جگہ پہ رہے ادھر وائز میرے پاس ان کے کیپ بھی تھے تو چلیے ہلکا سا کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس میں آئیس کریم سٹیک ڈال دی ہیں اگر آپ کو مولڈ نہیں ہے تو آپ تھرمو کول کے گلاس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ ویسے ہی آئے گا تو دیکھیں اب میں نے آئیس کریم سٹیک کو اس کے اندر لگا دیا ہے اور اب میں اس کو رکھنے جاری ہوں فریزر میں کم سے کم 8-9 گھنٹے کے لئے تاکہ یہ ٹوٹلی سیٹ ہو جائے تو دیکھیں اب 8-9 گھنٹے کے بعد میں نے اسے فریزر سے نکال لیا ہے اور دیکھیں دیکھنے میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے ڈنگ سے جم چکی ہیں تو چلیے سب سے پہلے ان کلفی مولڈ کو مجھے لگتا ہے کل فرمولڈ کو کرتے ہیں یہ آپ کو آن لائن اویلیبل ہو جائیں گے کسی مارٹ میں آنے میں ہو جائیں گے تو دیکھیں میں نے اورنجھ والا نکالا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے چلیے اب اورنجھ والے کیا تو ہو چکے ہیں یلو والے کی بھی زرہ سے موہ دکھائی کر لیں یہ دیکھنے میں کتنا رہا ہے دونوں دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں انہیں نکالنا بہت آسان ہے ہلکے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پر رب کیجئے اور یہ ایزلی ڈی مولد ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے آپ آئس کریم گوگلوں کو بھی ذرا کر لیں ان کی ذرا مو دکھائی کر لیں دیکھئے کتنے اچھے جمعیں ہیں دیکھیں گرین والا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے ان پر بھی زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ انہیں دو منٹ رکھیں گے تو یہ خود ہی ایزلی نکل جاتے ہیں اب دیکھئے یہ اور انشاءاللہ دیکھئے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب آپ انہیں اپنے بچوں کو صرف کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کرنا چاہے تو ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹ کے ترور فیڈبیک دینا بلکل بھی مت بھولیے گا